السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آزاد ہوں اس سلسلے میں آج ہم بات کریں گے جنسی استحصال سے تحفظ میرا حق ہے آج کی گفتگو کا آغاز میں پاکستان آن لائن مددگار نیشنل ہیلپ لائن کے سربراہ کے انکشاف سے کرنا چاہتی ہوں کہ پاکستان میں بسنے والی 93% خواتین کو جنسی تشدد کا سامنا ہے ہاں یہ سچ ہے عورت غیر محفوظ ہے کوئی عورت ایسی نہیں جو غیر محفوظ رہنا چاہتی ہو کہیں جنسی حراسانی ہے کہیں جنسی استحصال ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے جنسی حراسانی کیا ہے جنسی استحصال کیا ہے جنسی حراسانی کی شکار عورت اپنی مرضی کے خلاف ایسا ماحول پاتی ہے جس میں اس سے دسترازی کی جاتی ہے اسے جو تکلیف پہنچتی ہے اس کا تعلق اس کے جسم سے زیادہ اس کے ذہن سے ہوتا ہے عورت جب بھی کسی مرد کے ہاتھوں خود کو جنسی طور پر غیر محفوظ سمجھنے لگتی ہے تو اس کا اظہار دو صورتوں میں ہوتا ہے ایک تو یہ کہ وہ فوری طور پر کراہیت محسوس کرتی ہے اور دوسری صورت ایکسپلوائٹیشن یا استحصال کی ہو سکتی ہے حراسہ کرنے والے کے ساتھ عورت کا طرز عمل ظاہر ہے کہ خوفزدگی کا ہوتا ہے ورک پلیس پر کام کی جگہ پر جنسی استحصال اور کبھی کبھی جنسی حراسانی کیا کچھ ہے جو آج کے دور میں عورت جھیل رہی ہے عورت کسی جگہ کسی رتبے میں بھی مرد کی طرف سے ایسی صورت حال کا شکار ہو سکتی ہے اس کا ڈیٹیل سے جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ عورت کا جنسی استحصال کیوں ہوتا ہے اور اس سے تحفظ کیسے ممکن ہے میں سورہ نسا کی آیت نمبر ستائیس آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں رب العزت نے فرمایا واللہ یوریدو ان یتوب علیکم ویوریدو اللہزین یتبیون الشہواتی ان تمیلو میلن عظیمہ اور اللہ تعالی چاہتا ہے کہ وہ تمہاری توبہ قبول کر لے مگر وہ لوگ جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم اس سے بہت دور ہٹ جاؤ سیدنا مجاہد کہتے ہیں کہ یہاں جو رب العزت نے کہا نا کہ وہ لوگ جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں اس سے مراد زنا کرنے والے لوگ ہیں اور ان تمیلو میلن عظیمہ یہ کہ تم اس سے بہت دور ہٹ جاؤ اس سے مراد ہے کہ مسلمان بھی اسی طرح زنا کرنے لگ جائیں جیسے غیر لوگ کرتے ہیں اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ایسا کیسے ہوتا ہے سور القلم میں رب العزت نے فرمایا آیت نمبر نو میں وَدُّ لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ انہوں نے چاہا کہ ذرا نرمی اختیار کریں تو وہ بھی نرم پڑ جائیں یہ بات توجہ طلب ہے سمجھنے والی ہے کیسے یہ سب کچھ ہو گیا اسلام کی بیٹی کس طرح سے لوگوں کے ہاتھوں اور اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں غیر محفوظ ہو گئی کیسے یہ ممکن ہو گیا کہ اس کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا جائے اس میں کوئی شک نہیں کہ لوگوں پر گندی آدات کا غلبہ ہو جاتا ہے لوگ اللہ کی حدود سے آگے بڑھ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی پابندیوں کو پامال کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ لوگوں کا مزاج ایک جیسا نہیں ہوتا لیکن عورت کیسے اس مقام تک پہنچی اسلام کی بیٹی کو تو اللہ تعالیٰ نے چھپنے کا چھپانے کا حکم دیا تھا جسم کو بھی چہرے کو بھی چھپانے کا حکم دیا تھا پھر یہ کیسے ہو گیا کہ اس نے اپنے لباس کو بھی بہت کوتہ کر لیا اور ایسا لباس اس نے زیبے تن کیا کہ اس کا وجود اس میں سے چھلکتا ہے گھروں کے اندر اگر ہم دیکھنا چاہیں تو اجنبیوں سے میل جول کا سلسلہ اگر گھروں سے باہر دیکھنا چاہیں تو عورت اور مرد کو ایک کرنے کی دعوت ہے تاکہ اللہ رب العزت پر یقین رکھنے والی عورت بھی عام راستوں میں عام جگہوں میں بے حجاب ہو کر نکلے اگر دیکھنا چاہیں کانفرنسز سیمینارز کلبز اور جلسے جلوسوں میں عورت کی شرکت کہاں تو یہ بات ہے کہ گفتگو میں بھی لچک اور نرمی نہ ہو کہاں تو یہ بات ہے کہ اجنبی مردوں سے مسافہ بھی نہ کرے اور کہاں یہ صورتحال ہے کہ اپنے منگیتر سے نکاح سے پہلے ہی مسافہ باتچیت ملاقات کرنے میں کوئی قباہتی محسوس نہ کرے کیسا لباس ہے جو اسلام کی بیٹی اجنبی مردوں کے سامنے پہن کر نکلتی ہے کیسے اپنے آپ کو بناتی سمارتی ہے کیسے خوشبوں سے مہکتی ہے پھر جب یہ سب کچھ ہو تو جذبات برانگیختہ نہ ہوں ایسے فتنہ پرور وسائل سے مزین ہو کر عورت گھومیں تو دوسری طرف کوئی حلچل نہ ہو کیسے ممکن ہے اگر دیکھنا چاہیں تو ہمارے یہاں خواتین کو کام کرنے کی آزادی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کی آزادی ہے بات سفر کی ہو یا بزنس میٹنگز کی ہو تنہا شرکت کرنے کے لیے اپنے شہر میں نہیں اپنے ملک میں نہیں دنیا میں کسی جگہ بھی عورت چلی جائے اور پھر تنہا دوسروں سے ملاقاتیں بھی ہوں تو کس طرح سے جن سے مخالف پر اس کا اثر نہ ہو جب ہم عورت کو آرز اینڈکرافٹس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی دعوت دیں گے جب گانے بجانے اور عداکاری کے معاملے میں اپنا کردار عدا کرنے کی طرف اسلام کی بیٹی کو دعوت دیں گے جب حسن کے مقابلوں میں شرکت کی دعوت دیں گے جب اللہ تعالیٰ کا ناپسند دیدہ لباس پہننے کی اجازت دیں گے اور عورت بھی اس کو اپنے لیے باعث فخر سمجھے گی تو پھر دوسری جانب سے جب جذبات دپ جاتے ہیں تو تپش کا اثر تو آتا ہے ہمارے یہاں کیا سب اس بات پر فخر محسوس نہیں کرنے لگ گئے کہ عورت ہر میدان میں حصہ لینے کے قابل ہو گئی موٹر سائیکل پر سوار ہو جائے تو سب سمجھیں کہ عورت آزاد ہو گئی اس کو سواری کا حق ہے لیکن دوسری طرف کے معاملات اس پر کنٹرول تو نہیں ہے نا اگر آپ دیکھیں تو مرد سویمنگ پولز پہ جائیں اور اگر عام پلیسز پہ عورت بھی سویمنگ پولز پہ جائے تو پھر کوئی صورت حال سامنے آئی سکتی ہے اگر عورت اپنے چہرے کو بنائے سوارے بالوں کو سجائے مختصر لباس پہنے ایسا لباس پہنے جس سے جسم جھلکے تو دوسری طرف بھی ہلچل پیدا ہونے کے امکانات ہو سکتے ہیں پھر ایک اور صورت دیکھئے اخبارات میں میگزینز میں خواتین کی تصویریں شائع کی جاتی ہیں پھر اسی طرح سے ٹی وی پر سکرین پر خواتین آتی ہیں فیشن شوز میں حصہ لیتی ہیں پھر اسی طرح سے جب ڈراماز ہوتے ہیں غیر مرد اور غیر عورتوں کے درمیان کیسے مکالمات ہیں جو پروفیشن کی وجہ سے انہیں عادہ کرنے پڑتے ہیں پھر اب دیکھئے کہ عورت کو خوبصورت بننے کا اتنا زیادہ شوق دلا دیا گیا کہ اب وہ اپنی تصویر شایع کروانے میں فخر محسوس کرتی ہے چاہے وہ بل بورڈ پر ہو چاہے سکرین پر ہو چاہے اخبار اور میگزین پر ہو تجارتی اشتہارات میں جب عورت کو استعمال کیا گیا جب کال دی گئی دوستیوں کی نیٹ پہ ریڈیو ٹی وی نیوز اور آپس میں ایک دوسرے کو سانگز ڈیڈیکیٹ کیے جائیں تو پھر ایسا کیسے ممکن ہے کہ ایک طرف سے دعوت کا سلسلہ جاری رہے اور دوسری طرف سے جواب نہ آئے اگر آپ دیکھئے تو بچپن سے ہی مخلوط تعلیم کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کیا آج کوئی ایسا ہے جو کوئی ایڈیکیشن کے بارے میں کبھی دل میں میلہ خیال بھی لے کر آئے پھر اب دیکھئے کہ مرد عورتوں کو تعلیم دیں عورتیں مردوں کو کھلے طور پر تعلیم دیں ہمارے ہمارے ہوای ہوایی جہازوں میں تجارتی اداروں میں تعمیراتی میدانوں میں ٹریولنگ اور ٹورزم میں پھر اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں تو جو جسمانی پیشیں ہیں پلمبنگ ہیں الیکٹریشن کا کام ہے ان پیشوں کے لیے بھی عورت کو ترغیب دی جاتی ہے کہ یہ پیشیں بھی اختیار کیے جائیں پھر جب ایک لڑکی کو سیلز گرل بنایا جاتا ہے پولیس اور میلیٹری ڈیبارٹمنٹ میں لائے جاتا ہے جب کارخانوں اور فیکٹریوں میں عورت پہنچتی ہے جب عدالتوں میں خاتون پہنچتی ہے تو اب دیکھئے یہ کیسے ممکن ہے کہ آگ اور پانی ایک ساتھ ہوں اس پر کوئی ردعمل بھی سامنے نہ آئے اس میں کوئی شک نہیں اس استحصال سے تحفظ عورت کا حق ہے اس لئے تو رب العزت نے توجہ دلائی ہے کہ دیکھو وہ لوگ جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم جھک جاؤ تم جھکو گے تو وہ بھی اپنا ایجنڈا کچھ اور آگے لے کر آئیں گے آج وہ لوگ کہاں ہیں جو اللہ کی پکڑ اس کے غصے اور انتقام سے ڈرتے ہوں آج وہ لوگ کہاں ہیں جو یہ سمجھتے ہوں کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی غالب آنے والا نہیں ہے سورہ البقرہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَحْذَرُوا اچھی طرح سے جان لو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی باتوں کو جانتا ہے اس سے بچ کر رہو اور رب العزت نے فرمایا سورہ نحل کی آیت نمبر 116 اور 117 میں وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُوا أَلْسِنَتُكُمُ الْقَذِبَا هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ اپنی زبانی کاوشوں کی بنیاد پر کسی بات کو جھوٹ مت کہا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹا بہتان باندھو بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے تھوڑا سا فائدہ انہیں میسر ہے پھر ان کے لئے دردناک عذاب ہوگا دو باتیں جو اس وقت آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں ایک تو جنسی حراسانی کے حوالے سے اور دوسرے جنسی استحصال کے حوالے سے بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے عورت کو معاشرے کا سب سے قابل احترام فرد قرار دیا ہے ماں کی حیثیت سے اس کے قدموں تلے جنت ہے بیٹی کی حیثیت سے وہ والدین کے لئے جہانم کی آڑ بن سکتی ہے اور مرد کی اچھائی کا سیرٹیفیکٹ یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی سے سب سے زیادہ اچھا ہو اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ عورت کی کیا حیثیت ہے اسلامی معاشرے میں تو عورت اخلاقی اقدار کی محافظ ہے آنے والی نسلوں کی موضوع تربیت کرنے کی ذمہ دار بھی ہے ان ذمہ داریوں کے مقابلے میں دوسرے تمام کام کم تر اور ہیچ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت اپنے شعور کے گھر اور اس کے بچوں کی نگران ہے تم میں سے ہر ایک رائی ہے اور ہر ایک سے اس کی ریایہ کے بارے میں سوال کیا جائے گا اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اپنے بچوں کی دیکھ بھال کے لئے گھر میں بیٹھی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگی اور رب العزت نے فرمایا اپنے گھروں میں وقار کے ساتھ رہو اور سابق دور جاہلیت کی سج دھج نہ دکھاتی پھرو یہ سورہ الہذاب کی آیت نمبر 33 ہے تو اسلام عورت کو تھکا دینے والے کاموں سے سبک دوش کرتا ہے تا کہ وہ گھر کی دیکھ بال اور بچوں کی پرورش کا کام آسن طور پر ادا کر سکے اسلام بنیادی طور پر عورت پر معاشر کی کوئی ذمہ داری نہیں ڈالتا معاشر کے لئے دوڑ دوب کرنا مرد کا کام ہے اور مردی کی ذمہ داری ہے عورت کو معروف طریقے سے کھانا کپڑا دینا اور اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ عورت معاشی طور پر کوئی کام کرنے کے لئے مجبور ہو جائے تو پھر اس کو ہر طرح کا تحفظ دینا ذمہ داری ہے دوسری طرف اس بات کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے کہ اس کا خاندان انتشار کا شکار نہ ہو تیسری طرف یہ بھی کہ معاشرے کی حیاء اور پاکیز کی متاثر نہ ہو کام کے اوقات میں وہ باوقار رویہ اختیار کرے اللہ تعالیٰ کی حدود کی پابندی کرے اور کام کے اوقات میں اس کو بھی ایسا ماحول دینا چاہیے جس کی بجاہ سے اس کی صلاحیتیں پوری طرح سے کام میں آ سکیں کہیں بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ حیاء کے تصور سے مطابقت نہ رکھنے والا ماحول ہو اللہ پاک نے عورت کو جو حقوق دیئے ہیں اس بنیاد پر وہ پوری طرح سے اپنے معاملات کے لئے آزاد ہے جیسے عورت کا ملکیت کا حق ہے وراثت میں اس کا حق ہے وہ کمائے تو اس کی آمدن پر مرد اپنا حق نہ سمجھے یہ عورت کا حق ہے مہر اور نانو نفقہ یہ عورت کا حق ہے اس کی ادائیگی میں بھی فرار کا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے اس وقت اس صورت حال کے مطابق حکمتی سطح پر ایسے قوانین بننے چاہیے جس کی وجہ سے خواتین کو حراسہ کرنے والے ماحول سے انہیں آزادی مل سکے دوسری طرف اس بات کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اگر اسے گھر سے نکلنا ہو تو اس کی ور پلیس گھر سے قریب ہو اور اس کی خاندانی ذمہ داریوں پر اس کے کام کا اثر نہ آئے وہ گھر سے باہر جائے تو اس کے تحفظ کا پورا انتظام ہو اس کا محول مخلوط نہ ہو اور عورت کو تجارت کی جنس نہ بنایا جائے بیرون خانہ ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے اس کو ٹرانسپورٹ بھی فراہم کرنی چاہیے ملازمتوں میں عورتوں کے لیے جو حصہ رکھا گیا میں سمجھتی ہوں کہ میرٹ کو نظرانداز نہیں کرنا چاہیے میرٹ پر جو بھی آئے اس کو اس کا حق ملنا چاہیے پھر جہاں خواتین کام کریں ذہنی دباؤ سے پاک ماحول لازمی طور پر بنایا جائے یہ ذہنی دباؤ بہت ساری بیماریوں کا سبب ہے جہاں ملازمت پیشہ افراد کو ایمانداری سے کام کرنے کی تربیت دی جانی ضروری ہے وہاں ذاتی پسند نا پسند ذاتی تعلقات رشوت اقربہ پروری کی بنیاد پر کسی کی ترقی یا تنظلی نہیں ہونی چاہیے آخری بھی کوئی بچی کوئی عورت گھر سے باہر نکلے تو اس کا لباس اس کا حلیہ اس کا رویہ ایک مومن عورت کسا ہونا چاہیے ہمیں خود دیکھنا ہے کہ جب ہم باہر نکلیں تو دیکھنے والے ہمیں ایمان والی خواتین سمجھیں ہماری عزت کریں ہم پر آوازیں نہ کسیں باہر بھی چلے جاتے ہیں اور نورملی گھر میں تو لوگوں کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ سیدھے سادھے کپڑوں میں بھی رہ لیے تو کوئی بات نہیں لیکن باہر نکلتے ہوئے ایسے نکلتے ہیں جیسے خود دعوت نظارہ دے رہے ہوں اب ایسے اللہ کی نافرمانی کر کے روزی کمائیں گے تو کیا وہ رزق حلال ہوگا کیا قیامت کے دن ہم سے ہماری اولاد کی تربیت کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا کیا معاش کے لیے اللہ کے قانون کو پسے پشت ڈال کر شور کا ہاتھ بٹانے پر نیکیاں ملیں گی یا اس کے بل مقابل اللہ کی طرف سے غزب نازل ہوگا یہ مقام اپنا طرز عمل بدلنے کا ہے یقیناً ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم نے وقت کی تقسیم مناسب کی ہے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کہیں ملازمت کرنا اضافہ ذمہ داری تو نہیں ہے جس کو ہم نے اٹھا لیا ہو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر محنت کر کے اپنے بچوں کے وقت کے بیعاف پر رزق کم آیا ہے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کو سوچے سمجھے بغیر بیجا بچوں پر خرج کر رہے ہوں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ گھر سے باہر نکلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی تو مول نہیں لے رہے اپنی جانب سے کوشش کرنا ہمارا فرض ہے اور ورک پلیس پر آزاد ماحول تحفظ والا ماحول فرام کرنا اداروں کے فرائض میں ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فرائض بہترین طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ استحصال سے پاک معاشرہ ترقی کی جانب گامزن ہو سکے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین